آج کا دن بھی بڑا ایک اچھیمنٹ کا دن ہے ہمارے بلوستان کے ان لوگوں کے لیے جو کہ متاثر ہیں کوویٹ کے حوالے سے اور اس میں جو نا میں ایک بات کہوں کہ اس کوویٹ کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ فیسیلٹیز ہمارے پاس پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اور خاص طور پر ہمارے جو نا صوبے میں اویلیبل نہیں تھی چاہے وہ پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ہو پیشنٹ کو جو نا اویرنیس کے حوالے سے ہو پھر مختلف ٹیسٹنگ کے جو انہوں نے ہمارا علم میں بھی ہے اور آج خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے بلوستان کے معروف ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر شیرن خان صاحب اور فاطمہ جنامہ یہاں پہ جو ٹیم ہے ہماری ڈاکٹر نورولا صاحب کی سربراہی میں ان سب کی کوششوں سے آج ہم نے ایک اور مائلسٹون جو آنا اچیف کر لیا ہے ہمارے پاس کچھ کوئیٹ کے پیشنٹس کے لیے کچھ ٹیسٹ ایسے تھے جو کہ پورے بلوستان میں آویلیبل نہیں تھے اور ان ٹیسٹ کی وجہ سے کہ ترو سے یہ دیکھا جاتا تھا کہ مریض کی آلت کیسی ہے اور اس کو کس قسم کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو یہ ٹیسٹ ہم نورملی اپنے جب پیشنٹس کے فیملی والوں کو ان کے اٹینڈنٹ کو جب پرچی آت میں تھباتے تھے تو ان کو بچاروں کو کراچی لاہور اور اسلام آباد جانا پڑتا تھا اور ان ٹیسٹ کی ریزرٹس کیلئے تین سے چھار دن کا جو انہیں انتظار کرنا پڑتا تھا اور ماشاءاللہ سے آج ہم نے فاطمہ جنا چیسٹ ان جنرل ہسپیٹل میں یہ شروع کر دیا ہے اور میرے سامنے یہ لیبارٹری موجود ہے جس میں میڈیا کے دوستوں نے جا کر اس کو دکھایا بھی ہے اور عوام تک یہ بات پہنچے گی اور بلکل پیچھے میرے جانا کورونا سے متاثر لوگوں کے عوام پہ آئی سی یو اور ایڈی یوز ہیں جہاں پہ ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے اب اسی ایک ہی فیسیلٹی میں چند قدموں کے فاصلے پہ یہ ٹیسٹ آویلیول ہو گیا ہے اور اس کا سب سے بڑا جو ہے نا اور یہ ٹیسٹ ہیں ڈی ڈی ڈیمرا ہے اور سی آر پی ہے سیرم فیروٹن یہ ہیں اور یہ ٹیسٹ اس وقت ابھی آپ کے شہر میں جو ہے نا آویلیبل ہے انشاءاللہ اس کا سکوپ مزید بڑے گا اور باقی جو نا بی ایم سی میں بھی ہماری کوشش ہے کہ وہاں پہ بھی اس کو جو نا ہم سٹارٹ کروا دیں اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور پہلے اس کا جو نا اثر کیا ہوتا تھا جب یہ ٹیسٹ ہمارے پاس آویلیبل نہیں تھا تو اکثر جو نا جو ڈاکٹرز پیشنٹ کو دیکھ رہے ہوتے تھے ان کو اس سمٹرمز کی بنیاد پہ دیکھتے تھے کہ مریض کو جو نا کس وقت آکسیجن دیا جائے اس کو کس وقت جو نا ٹیٹمنٹ کے لیے کوئی انجیکشن ہے وہ دیا جائے اب اس ٹیسٹ کے طرح سے جو نا ایک ایکوریسی کے ساتھ جو نا اندازہ ہو جائے گا ڈاکٹر کو بھی کہ کس وقت جو نا پیشنٹ کے ساتھ کونسا جو نا ایک میڈیکل جو نا پروسیجر ایڈ اپٹ کیا جائے اور میں ایک دفعہ پھر اپنے ان کولیکس کا اپنے دوستوں کا اور جو مائر لوگ ہیں ڈاکٹر شیرن خان صاحب ہے ڈاکٹر نرولا صاحب ہے ان کی ٹیم ہیں ان کا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے دن رات محنت کر کے اس فیسیلٹی کو جو نا یہاں پہ اس کی بنیاد ڈالی اور انشاءاللہ جو نا اس سے ایک بہتری آ جائے گی ہمارے آسپیٹلز کے اندر کیونکہ یہ مرض ایسا مرض ہے یہ وائرس ایسا ہے کہ اس نے نصر بھی کہ انسان کی صحت کو جو نا ڈیمیج کیا ہے بلکہ ذہنی طور پر کئی لوگ جو نا اس سے ٹیررائز بھی ہیں اور شاید یہی ایک وجہ ہے کہ لوگ اپنے مریضوں کو اس کو ایکسپوز نہیں کرتے اس کو وقت پہ جو نا آسپیٹلز تک لے کر نہیں آتے اور ایک سوشل سٹیگما موجود ہے اور میری دعا اللہ تعالی سے یہی ہے کہ ہمارے لوگوں کو عمد دے ان کو جو نا اس چیز کی جو نا توفیق عطا فرمائے کہ جب بھی ان کو گرم کے اندر لگے مریضوں کا جو کہ متاثر ہوئے ہیں ان کو کانسی آ رہی ہو ان کو ٹیمپریچر آ رہا ہو تو ان کو گرمیں نہ رکھیں اور اس کی وجہ سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے ہمارے آمپے اسپتالوں میں کیونکہ اکثر جو پیشنٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ بہت ہی کرٹیکل جو نا سٹیج پہ آ رہے ہیں اور بمشکل بات تو ایسے وقت ہوتا ہے کہ جیسی مریض کو جو نا اتار دیتے ہیں گاڑی سے وہ ہی پہ ان کی ڈیت ہو جاتی ہے یا پھر یہ ہے کہ آسپیٹل میں آ جاتے ہیں ڈاکٹر کو صرف آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا یا میکسیمم ایک دن کا موقع ملتا ہے اور اس کے بعد جو نا پیشنٹ بڑی کرٹیکل جو نا اس میں فیز میں چلا جاتا ہے میری جو نا بلوستان کے عوام سے اپیلیہ ہی ہے یہ وائرس پہل چکا ہے گرگر پہل چکا ہے گلی گلی پہل چکا ہے اور تمام شہروں میں پہل چکا ہے خدارہ اپنے گھر کے افراد کا جن میں یہ سمٹمز موجود ہوں اس میں اگر آپ یہ فاطمہ جناہ آسپیٹل نہیں آسکتے شیخ زید آسپیٹل نہیں آسکتے جو آپ کا قریب ترین قیم پر ڈاکٹر موجود ہیں ان کو ایک دفعہ ضرور دکھائیں کیونکہ آپ مریض کو چپا لیتے ہیں اور اس کو جو نا لے کر نہیں آتے اس سے بڑی تکلیف ہو جاتی ہے ہمارے ان میڈیکل سٹاف کو جو کہ آسپیٹلز میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور ڈیلی لاشیں نکل رہی ہیں اور یہ جس طرح سے تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے خدا نہ کرے کہ جو نا کہ یہ اس میں اور پریشانیاں زیادہ ہوں ابھی آپ کے پاس جو نا یہ ٹیسٹ موجود ہے یہ ٹیسٹ بھی جو نا آپ کروا سکتے ہیں اور میں ایک چیز بتا ہوں اس ٹیسٹ کے لیے نہ صرف ہے کہ ہمارے مریضوں کے اٹنڈنٹس کو لاور کراچی اسلام آباد جانا پڑتا تھا بلکہ یہ بڑا مہنگا ٹیسٹ بھی تھا یہ فی ٹیسٹ اٹھارہ ہزار پندرہ ہزار اٹھارہ ہزار کا ہے جو جب آپ باہر سے کراتے ہیں اور یہاں پہ بڑے جو نا کم تقریباً نہ ہونے کے برابر جو نا اس میں آپ کا یہ آ جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو نا آپ کو آپ کا ٹیسٹ ریزلٹ فوراں مل جاتا ہے تو اس کے ساتھ آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ میڈیا کے آنکھ کی طرح سے جو نا اس خبر کو عوام تک پہنچا رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کو یہ چیز بھی بتا دوں کہ یہ جو آسپیٹل جس میں ہم کڑے ہیں فاتمہ جنا چیسٹن جنرل آسپیٹل اس میں اس وقت بھی آئی سیوی اور ایج ڈیوی کی اور سپیشل وارڈز کی سہولت کم ہے لیکن محنت کے بعد پورے ڈپارٹمنٹل جو نا اس گورنمنٹ عبالوستان کی محنت وزیرالہ جام کمال خان صاحب کی جو نا کا ویجن پوری گورنمنٹ کا ویجن ہمارے ایلڈ ڈپارٹمنٹ کا اور اسپیٹلوں میں جو ہمارے سپیشلسٹ ہیں اور جو یہاں پہ اداروں کی سربرائی کرتے ہیں ان کی محنت سے کوششوں سے ان ایج ڈیوی کی تعداد کو بھی ہم بڑھا رہے ہیں اسی اسپیٹل میں زیر تعمیر ہیں اور بہت میرے خلال میں ویڈن ویک ٹائم جہاں پہ مزید ہمارے پاس سو کے قریب ایج ڈیوی کے اور بھی سہولیت موجود ہوں گے ہماری دعا یہی ہے کہ جو نا وہ اسی طرح سے خالی رہیں مریض زیادہ نہ آئیں لیکن ہماری خواہش ہے صرف یہ اور جس طرح انداز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام کی طرف سے بے ایتیاتی کی وجہ سے اور یہ لاگڈون کی جو نا اسو پیس کو پابندی کے ساتھ لوگوں نے نہیں دیکھا سوشل ڈسٹنسنگ کا جو نا ہم خیال نہیں کرتے جیسے کہ ابھی ہم یہاں پہ کڑے میں یہاں پہ ہم جو نا پامال کر رہے ہیں اس کی لیکن میری آپ سب کو جو نا ریکویسٹس میڈیا کی طرح سے کہ خدارہ جو نا آپ اپنا خیال کریں اپنے فیملی کا اور اپنے عریب قریب کے لوگوں کا اس کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے دن رات ٹی وی ریڈیو اخبار یہ سارے جو نا ادایتیں دے رہے ہیں اور ایک چیز میں ضرور کہوں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گرمیاں آگئیں یہ وبا تم جائے گا گرمیوں کا اس کی اوپر کوئی اثر نہیں ہے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ جو نا یہ وبا آ کر کام کر کے نکل گیا ہے ابھی تک نہیں نکلا ہے ابھی تک نہیں نکلا ہے اب دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ ایک ہفتے میں پورے پاکستان کے اندر کس تیزی سے یہ وبا پہل رہے ہیں سر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ دکٹروں کی کمی تھی ان کے لیے پبلیس کمیشن کے طور پر لیے جانے تھے لیکن پبلیس کمیشن کے چیئرمن نہیں ہے ان کے اپوائنٹمنٹ نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ سے میکمہ سہت رکی دیکھیں ہم تو بالکل اس پہ ہیں اپنا ریزیونگ ہینڈ پہ ہیں ڈپارٹمنٹ کے کہنے پہ ڈاکٹروں کے کہنے پہ ان کی جو نا اس پہ ہم اتنا تو کر سکیں کہ وہ پوسٹیں کروا دیں اور ہم نے یہ ذکر کیا گورنمنٹ کے ساتھ ہم خود بھی گورنمنٹ ہے اور ہماری کوشش یہی ہے کہ جو نا جلد سے جلد بلوستان پبلیس کمیشن کے چیئرمن کی تانیہ آتی ہو جائے اور کے جو ممبر کم ہو گئے ہیں ان کا ہو جائے اور تیزی کے ساتھ جو نا یہ ان پوسٹوں کو جو نا ہم فل کر سکیں دیکھیں نا یہ وائرس یہ نہیں جانتا کہ کون بیروکریٹ ہے کون سیاستدان ہے کون امیر ہے کون غریب ہے کون سیاہ ہے کون سفید ہے کون ڈاکٹر ہے کون غیر ڈاکٹر ہے اس نے سب کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے اس وقت ہمارے پاس جو تعداد آ رہی ہے پورے بلوستان میں جو کہ ایفیکٹ ہوئے ہیں تقریباً چھے ہزار سے زیادہ ہیں اور کرٹیکل پیشنٹس بھی بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں کئی ایک ایسے ہیں جو کہ رپورٹ نہیں کر رہے ہیں کئی ایسے ڈیٹس آ گئی ہیں جو کہ رپورٹ نہیں ہوئی ہیں ہم اس کو اس نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جو بیروکریسی کو کتنا ہوا ڈاکٹرز کو کتنا ہوا ٹھیک ہے ہم وہ ڈاٹا مینٹین کرتے ہیں اور بیروکریسی سے زیادہ امپارٹنڈ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف ہے کیونکہ وہ ہمارا سب سے الٹیمیٹلی اینڈ پہ آسرا کون ہے آسرا ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ہمارے جو ایلتھ کیئر جو سرویس پروائیڈر ہیں وہ ہیں اور ہم ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ان ڈاکٹرزوں کی طرف تہوجو بھی دیں ان کے لئے دعا بھی کریں اور ان کا آدھ بٹائیں اور میں آپ کے اس میڈیا کے توسط سے خاص طور پر ان پیشنٹس کو جو کہ اس وقت ایڈمٹ ہیں چاہے فاطمہ جناہ میں ہیں چاہے شیخ زید آسپیٹل میں ہیں ان کے ساتھ جو اٹینڈنٹس آتے ہیں وہ تسلی کا اور صبر کا دامن اپنے ساتھ رکھیں یہ جب کسی کا بھی پیشنٹ کسی بھی آسپیٹل میں کسی بھی صورت میں جاتا ہے تو ایک پینک ضرور کریٹ ہوتا ہے اور اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے لیکن ہمارے بلوستان کے لوگ بڑے اچھے ہیں وہ اپنے لوگوں کا خیال کرتے ہیں باقی صبحوں میں تو بچارے ڈاکٹرز کی اوپر جو انہیں عملے ہو رہے ہیں تو ان سے بچنا چاہیے ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے ان کی بات کو سننا چاہیے وہ دن رات لگے ہوئے ہیں انہی مریضوں کو بہتر کرنے کے لیے اور ایک چیز میں بتاؤں اکثر کریٹسزم یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی کمی ہے اس چیز کی گمی ہے اس وائرس کی وجہ سے اور یہ نیا وائرس ہے یہ تو بڑے بڑے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ بھی بہت ساری چیزوں کی کمی ہیں تو اس چیز کا ادراک جو انا ہونا چاہیے دیکھر دنیا بر میں مسلمہ یہ ایک طریقہ کار ہے ہمارے پاس نہیں ہوتا ہمارے پاس ہم ڈاکٹر کو کم سنتے ہیں اپنی زیادہ ڈاکٹر کو سناتے ہیں جو کہ ایک اچھا طریقہ کار نہیں ہے ہم ڈاکٹر کو کہتے ہیں مجھے فلانا انجیکشن لگا ہم ڈاکٹر کو کہتے ہیں ہم ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ آپ مجھے فلانی دوالک کر دو یہ دنیا بر میں کہیں پہ نہیں ہوتا ہمیں ڈاکٹر کو سننا چاہیے اور ڈاکٹر جو کہتا ہے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے اگر ڈاکٹر کسی ٹیسٹ کا کہتا ہے اس کو پابندی سے کریں دیکھیں نا اگر فرض کریں کوئی آسپیٹل ہے سیول آسپیٹل ہے وہ کوویٹ کے لیے مختص نہیں ہیں اور اگر ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ یہ پیشنٹ میرے پاس آیا ہے اس میں سمٹمز ہیں کوویٹ کے تو یقیناً کہے گا کہ میں آپ کو اس نون کوویٹ وارڈ میں ایڈمٹ نہیں کروں گا جب تک کہ آپ کا ٹیسٹ نہ ہے یا اسی طرح سے اب فرض کریں یہاں پہ جو کوویٹ کی آسپیٹلز ہیں وہاں پہ کوئی اپنا پیشنٹ لے کے جاتا ہے کہ نہیں اس کو آپ ار صورت میں ایڈمٹ کر دیں اور اگر یہ اعتمال ہے ڈاکٹر کو کہ وہ نیگیٹیو ہے تو ان کو پازیٹیو کے بیچ میں لے کر نہیں آیا گا تو یہ عوام بے شک جو ہے اپنی بات ہم تک پہنچا ہے لیکن عوام سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ خدا رہا ڈاکٹر کو سنیں شکریہ شکریہ شکریہ